جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے روم کی ساری کھڑکیاں کھول گئے اور ہو سکے تو اٹھتے ہوئے سورج کو دیکھیں اور اسے فیل کریں یہ ایک habit ہے ایک عادت ہے جسے اگر آپ اپنے daily routine میں لائیں گے تو آپ کو بہت positive اور refreshing لگے گا اور دن بھی اچھا جائے گا اور سب سے اچھی بات اس وقت آپ اسٹریس سے کوسو دور ہو سورج کو دیکھتے ہوئے سوچئے کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کھولی ہوا میں ساس لیجی یہ جو تھوڑا سا ٹائم آپ اس ایکسسائز کو کریں گے یہ آپ کا سارا اسٹریس چھٹکیوں میں دور کر دے گا آپ کو آپ کے دل و دماغ تن من میں صرف خوشی محسوس ہو تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کے ہی اندر ہوتی ہے یہ بس آپ کو چننا ہے کہ آپ کا یہ دن باقی دنوں کی طرح گجرے گا یہ آج کچھ علاق ہوگا اور یہ بات آپ کو صبح کے سب سے پہلے لمحے میں ہی ضائع کرنی ہے کہ آج کا دن آپ کا کیسا جائے گا یہ سب پہلی بار سے ہی نہیں ہوگا اسے پرفیکٹلی کرنے کے لیے آپ کو آپ کے دماغ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ پوزیٹیوٹی بھی دینی ہوگا آپ کو یہ سوچنا سمجھنا اور محسوس کرنا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ابھی کیا اچھا ہے ایک انٹینشن کے ساتھ اپنا دن شروع کیجئے جیسے آج میں اپنے پریزنٹ میں رہوں گا اور پریزنٹ میں رہ کے بہتر کروں گا آج میں اپنا پورا کام ایک ٹائم فریم میں کمپلیٹ کروں گا آج میں دوسروں کے لیے اور دوسروں کے سامنے خود کو ایک اگزامپل کے طور پر سیٹ کروں گا آج وہ سب کروں گا میں جو میں دوسروں سے امید کرتا ہوں یہ سب کچھ انٹینشن سے ہے جب ہم ڈائریکٹ صرف کچھ اچھا کرنے پر فوکس کرتے ہیں تو ہم اتنا ہی زیادہ اچھا فیل بھی کرتے ہیں اگر آپ کو ڈائریکٹ فوکس سٹریس اور سٹرگل میں جاتا ہے تو آپ کو ملے گا بھی بھئی اگر آپ سچ میں خوش ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا سیکھیں یہ ایک سیکرٹ ہے جو خوش ہوتے ہیں وہ گریٹفل بھی ہوتے ہیں تو انٹینشن اور گریٹیٹیوڈ میں ٹائم سپنٹ کیجئے اپنا اور امید کیجئے کہ آج آپ کا دن بہت اچھا رہے گا دماغ میں پوزیٹیوڈ باتیں بھریئے پوزیٹیوڈ سنیئے پوزیٹیوڈ پڑھئیئے ایسا کچھ کریئے جو آپ کا دماغ یا آپ کی سپیرٹ کو گروہ کریں آپ آپ کے انٹینشن سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اپنے بلیف سے اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ جو محسوس کرتے ہیں اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اٹھئیے اور سوچئے اور اچھا فیل کرنے کی کوشش کی آپ ڈائریکٹ اور صرف کچھ اچھے پر فوکس کریئے اس سے زیادہ اچھا فیل آپ کو اور کسی طریقے سے نہیں ہوگا اگر آپ کا ڈائریکٹ فوکس سٹریس اور سٹرگل میں جاتا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو ملے گا بھی یہی آپ کا کام ہے اٹھئیے اور کچھ بہت امیزگ سوچئے یا فیل کیجئے کچھ سے پوچھئے کیسے میں اچھا فیل کر سکتا ہوں کیسے میں گروہ کر سکتا ہوں آپ ایسا کریں گے تو اپنے آس پاس ایک جادو سا محسوس کریں گے اور آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے اور یہی وہ جادو ہے جو آپ اپنی زندگی میں اب تک مس کرتے آ رہے تھے آج ایک نیا خوبصورت دن ہے ایک کینواز جسے آپ جیسے چاہیں ویسا پینٹ کر سکتے ہیں کچھ مائٹر نہیں کرتا کہ آخر کیا ہوا یا کیا بنا آپ آئیٹسٹ ہیں کچھ رنگ کچھ خوشی کو شامل کیجئے اپنی زندگی میں اپنے کینواز میں جان ڈال دیجئے کچھ بھی مت چھوڑی جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں تو خود سے پوچھئے کیا سب سے زیادہ ضروری ہے خوشی یا سٹریس یا سٹرگل آپ صرف پریشان رہنا چاہیں گے یا پھر ہر ایک دن ہر پل زندگی جینا چاہیں گے سب کچھ ایک بار میں ہی نہیں ہو جائے گا یہ ضروری بھی نہیں پر ان سب باتوں کو لے کر آپ کیا رسپون کرتے ہو آپ پوزیٹیو رہتے ہو یہ خود آپ دیکھ بھی سکوگے اور آپ سمجھ بھی سکوگے اور دھیر دھیر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیسے ہر سچویشن کو بہت ایزیلی ٹیکل کر پا رہے ہو آپ راستہ دھون سکوگے کئی سارے کٹھن پڑاؤ کے بعد بھی آپ اپنا راستہ دھون سکوگے آپ خود کی کہانی لکھنا پسند کروگے یا یہ چاہوگے کہ زندگی آپ کی کہانی لکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ خود اپنی زندگی لکھوگے تو وہ زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر ہوگی جائیں